جاندہ ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کی حنومان شرد کا عرض کیا ہے حنومان جی کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بھی ہم آپ کو بتا لیں گے بھگوان حنومان سے جڑی کئی گاتھوں کے بارے میں آپ نے پڑھائی ہوگا لیکن کچھ ایسے طتے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کو حیرانی ہوگی ہم کچھ ایسی باتوں کی جانکاری دینے چاہ رہے ہیں جن کے بارے میں ہر حنومان بھکت کو جاننا چاہیے برماند قرآن میں بتایا گیا ہے کہ بھگوان حنومان کے پتہ کیسری ہے اس کے انسار بھگوان حنومان اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے ماتہ انجنے کی کوک سے جن لینے والے حنومان پہلے پتر تھے تو اسی دی بات ہے آپ جاننا چاہیں گے کہ بھائی باقی کے بھائیوں کے کون تھے ان کے پانچ بھائی تھے بھجرنگ والی کے بعد کرم شاہ ماتی مان شتی مان کیتو مان گتی مان اور بھرتی مان یہ ان کے بھائیوں کے نام تھے ایک بار انہوں نے اپنے سندور لگا لیا تھا کیونکہ سیتہ ماتہ جی کو دیکھا تھا تو سیتہ ماتہ جی نے کہا جو انہوں نے اُسکتا پوچھا تو تو بھلا کہ یہ جو سندور میں لگا رہے ہوں اس سے شیرام جی کے عمر بڑھتی ہے تو انہوں نے اپنے پورے بدن پر سندور لگا لیا تھا تو اچھرے میں ان مدے پہ آتے ہیں کہ ہنوان شبد کا مطلب کیا ہوتا ہے ہنوان شبد کا یعنی سنسکرط ارخ نکالا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا جو چہرہ ہے وہ بگڑا ہوا ایسا ویکتی اس کا مک یا جبڑا بگڑا ہوا چونکہ بھگوان بانہ روپ میں تھے اس لئے ان کا نام ہنوان پڑا کیونکہ ان کا جو چھبڑا تھا وہ ایسے بھی جب اس سوری دیو کو نگل چکے تھے جب اندھیرہ چھا گیا تو اندھر دیو نے بجر کا پرہار بھی کر دیا تھا تو ان کا جو چھبڑا تھا وہ بگڑ گیا تھا تو اوبرال ہنوان شبت کا جو شابدی کرت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو دھنیواد آپ ہماری چینلے تے سبسکرائب کریں اور اپنی کمینٹ بھی چیئے دھنیواد